موسیقی 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 ملنے کا اشتیار تھا غفر ناہی دفتر ناہی دفتر غفر ناہی دفتر جی جی آپ نے ہیلی کیوئی یا میرکل دفتر ہے ہم نے بس خونیوں کا اچھا جا وہاں اچھا یار آپ تو حلکے جیسیت نہیں ہے وہ تو نہیں ہے نہیں میں نے فون دو چار دفعہ آپ سے فون پر بات بھی ہوئی ہے بلکل ہوئی ہے آپ سے بات اور ہمارا وہ ہی جب دو خبے میں آپ نے بتایا تھا نا بلکل بلکل لائٹ کی ضرورت ہلکے کی سکری ہیں آج کل بھی آپ کی آج کل آج کل الیکشن ہے اس کے کل جی جی تو ممتنا طور پر یہ زمیناری بارہ آفیر میں نہیں نہیں اچھا ہے بھائی حلکے میں یار ہمارے زمانے میں تو بھائی میں آپ کو بتاؤں ہم تو پاگنوں بیترہ ہلکے کے لئے ترپتے تھے نا پاگنوں بیترہ اور مجھے جاہا تھا میری اپنا اور ہم نے اس کے لئے اپنا مجھے جگہا اپنے اپنے مجھے جگہا اپنے اپنے مجھے جاہا بیو بیو میری بڑی ناراض اپنے 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 مجھے جگہا دولتی چنم اپنے ناراض ہر اپنے 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 آج کل امالا ساعت بھی یہ صورت ہے ہم اپنے میاں سے کہتے ہیں ہم ہم کے جا رہے ہیں کہتے ہیں کام ہے یاد ہم ان کے بلکے ہو کے جا رہے ہیں ہم اس میں ایک ہوتا ہے لیکن یار میں تو اصل میں اسے گفنوں کی وجہ سے رہ گیا آپ سے بات بھی بھی تفتیار ہمارپاڑی خائش تھی آپ کو بلانے کی اور ملاقات کی بھی خائش تھی میرے ساتھ پر اپنا یہ ہے کہ وہ جانا چاہتا تھا پر مجھے کسی نے کہا آپ کے جو ہے ایک ادر آئے ہیں اگر جانا پر اپنے ملک کے ساتھ پر اپنے الان ایمی اپنے ملک سے بھی باقیل دیکھتا تھا جانا چاہتا تھے باہر اپنے ملک سے ملک فتر ہے جو اس کے لئے ملک فتر ہے ملک فتر ہے میں نے انہوں نے بتایا کہا بھائی آپ آگئے ہیں بیٹی میرے نے سبھارش کیا لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کارڈیزم اتنے عرصے سے کھا رہے ہیں کہ یہ دوائی اثر نہیں کرے گی میں دے تو دیتا ہوں آپ کو اب آئے ہیں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کر دوں لیکن اس میں پراؤگم یہ ہے کہ یہ کوئی اثر نہیں کرے گی کیونکہ آپ بیس سال سے میں کھا رہا ہوں گا بلکہ یہ نہیں سمجھے بیس سال ہو گئے تو اس نے کہا جی اب آپ کو کوئی حولیوپیتک دوائی نہیں میں نے بینیا کہ کوئی نہیں کہا میں نے تو آپ کو پہلی کہا تھا کہ وہیں اثر کرے گی بالکل رہت ہے تو اب ناظرین ہم ایک ایسی شکتیت سے ملنے آئے ہیں جن سے ملنے کا اشتراف ہمیں خود بڑا زیادہ تھا اس لیے کہ وہ شکتیات جو اپنے اندر ایک پوری تاریخ لے کر چل رہی ہیں وہ عدب سے بھی باستہ ہیں لیکن وہ ہمیں اون حالات سے بھی آگاہ کر سکتی ہیں ان کا تعلق جو ہے سری نگر سے بھی ہے اور ان کا تعلق امرق سر سے دوارے بھی جاتے رہے ہیں تو وہ سری نگر امرق سر راول پنڈی یہ تکون کے درمیان انہوں نے کیا کچھ دیتا کیا کچھ بڑتا کہاں سے سرسلا چلا وہ ہم ان سے جانیں گے آپ اپنے بارے میں بتائیے گا آپ کی پیدا ہے میں سری نگر میں ہوتی مارچ 1940 5 مارچ 1940 سری نگر میں پیدا ہوا تھا وہیں پہلی دو جماعتیں میں نے وہیں پڑھی نرسری اور کجی ون میں اس کے بعد پھر ہم پاکستان آگئے پاکستان آنے کا کوئی ہمارا ارادہ نہیں تھا بن گیا تھا ہوا یہ تھا کہ ہمارے کچھ عزید امرسل سے آئے تھے یہاں پر تو ان سے ملے کے لیے میرے والدین کچھ دنوں کے لیے آئے اور بس پر بھم رہ گئے یہیں کہ یہیں فسک ہے اسی طورت میں تو پھر جائے نہیں سکے واپس تو پھر میں نے یہیں اٹھائی تعلیم حاصل کی اور بیٹرک بھی یہیں سے کیا جانیزہ اسکول سے اس کے بعد پھر میں نہیں رکھ سکا جاری اپنی تعلیم کو گریڈو معاملات کی وجہ سے تو ملازمت کر لی اس کے بعد پھر ملازمت کے دوران میں پھر اپنی تعلیم مکمل کی اور اپنی پھر میں نے ریگولر کیا گرڈن کالی سے اس کے بعد پھر میں آگیا پہلے تو ملازمت تھی چھوٹی موٹی ملازمتیں ریڈکل زیادہ تھی اس کے بعد میں آگیا تیچن سائیڈ کے سکسٹی ایڈ میں 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 نے جائن کیا اور پہلے باہ میں رہا سی بی کالیج ہوتی تھی تو تین سال میں وہاں اس کے بعد پھر میں میری اپ جی سرسید کالیج میں ٹھوٹر ہو گئی اور پھر میں نے تقریباً دو زہر میں میں ریٹائر ہوا تو تقریباً تیس سال جنہیں باتیس سال میں سرسید کالیج میں رہا اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد پھر میں چلا گیا تو اس معنی میں وہ یورسٹی بنی تھی پہلے تو وہ انسیچوٹ تھا دو زہر ایک میں وہ یورسٹی بنی تو جو پہلے ریکٹر تھے ڈاکٹر عزیزہ مرخان وہ مجھے جانتے تھے وہ مجھے دے گئے وہاں تو شعبہ اردو میں تو وہاں پھر میں دس سال شعبہ اردو کے صدر دیا چیز اس کے بعد پھر فتر محمد ملک فتر محمد ملک ساتھ جب آئے ریکٹر بن کر اسلامی یورسٹی میں تو انہوں نے بڑا اسرار کیا اور وہ مجھے وہاں دے گئے تو میں پھر چھوڑ کر چلا گیا تو دین کی ایسی ایسے گئے تین سال میں وہاں رہا اس کے بعد وہاں سے چھوڑ کر جب میرا کنٹیکٹ ختم ہو گیا تو مرک سب بھی جا چکے کنٹیکٹ ختم ہو گیا تو اس طرح میرا پچاسک سال کا بنتا ہے جس میں سے 32 سال کالیج کا ہے اور 18 سال بھی مجھے گویا کہ پاکستان ستر برس کا ہے اس میں آپ کے نصف دی جو ہے یہ جسہ ہے اس کا جس میں آپ نے مختلف تعلیمی انداروں میں دی ہیں تو اختر رشید ناز سے رشید عمجد کا سفر اتنا آسان تو نہیں نہیں بس وہ تھا کہ میں لکھے جب افتان شروع شروع میں تو جیسے ہوتا ہے تو ناز اس سمانے میں بڑا پاکستان تخلص ہوتا تھا تو دو چاری افتانے میرے ابھی شبے تھے تو جہاں بزم میر اس میں میں ایک افتانہ پڑا افتانہ پڑا وہاں جن کا نام تھا غلام اسکول تارک تو جب افتانہ ختم ہو گئی تو وہ مجھے ایک طرف لے گئے کہیں گے بیٹا یہ افتانہ تم نے خود لکھا یہ کئی سے نکل کی ہے میں نے کہا جی میں نے خود لکھا ہے کہیں گے اچھا ایسے کرنا یار میں صدر میں ایک جگہ کام کرتا ہوں تو دوپیر کو میں کھانا کھاتا ہوں بورڈ ہوترل ہوتا تھا ایک ماہاں صدر میں ایک بجے سے دیکھ کر تین بجے تک میری فراغت ہوتی ہے تو تم یہ افتانہ لے کر وہاں میں چلا گیا دوسرے دن افتانہ لے کر تو انہوں نے کچھ اس میں کہا کہ اس میں ایسے کررکشن ہونے چاہیے کچھ ٹھیک کریا تو کہیں گے یہ تمہارا نام جو ہے غالباً منظر یہ بھی ہے کہ آپ فلمی رسالوں میں بھی پہلے گئے دو چار فلمی رسالوں میں رومان میں دو دن ہاں بیٹھے 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 رشید امجد اپنا نام میں اس وقت میں اس وقت مجید امجد کو صحیح بات ہے میں نے پڑے نہیں ہوں جانتے نہیں ہوں وہ شاید میں کہتا کہ اس جو ایسے جلتا نام پرد تو انہوں نے کہا کہ افتانہ کہاں بھی پہلے گے میں نے کہا جی رومان کو بھیجے جب فلمی رسالوں میں انہوں نے کہا کہ تو اس کو عدو علیتیف ہوگی اب انہوں نے کہا جی عدو علیتیف مرزا عدیب السلام نے کہا کہا بھیجو دو چھیک میں نے افتانہ بھیجیا تیسرے چوتھے دن مرزا صاحب کا خطا گیا کہتا یہ افتانہ بہت اچھا ہے میں اسی پرچے میں شاپڑا ہوں اور عدو علیتی میں بھی ذکر کروں گا وہاں سے میرا یہ اکتوبر انیس سو ساٹھ اکتوبر انیس سو ساٹھ یہ پہلا افتانہ جرا رشید امجدر کے نام سے چھپا سنگم اس کا نام تھا تو عدو علیتیف میں چھپ گیا اس کے بعد میں میں نے اپنے 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 جاں اور اپنے 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 پرچے جو درستان وہ کیا ہے بلکل خود ہی جوڑتے ہوتے تھے جوڑتے تھے جوڑتے تھے انہیں بھی جاؤں انہیں بھی اگرے پرچے میں چھاپ دیا تو اس طرح ایک افتتاد جو ہے وہ میرے جو ہم اثر تھے ان کے مقابلے میں بہتر طریقے سے یعنی بہتر عدد بھی یعنی آپ کا کہلہ یہ سفر وہاں سے شروع ہوا جہاں سے لوگوں کی طامنہ شروع ہوتا ہے تو وہاں سے وہ شروع ہو گیا اس کے بعد پھر یہی افسانہ جو تھا پھر اس مانے میں میں میرے جو لے افسانے لکھتا رہا کوئی منڈوں کے رنگ کے افسانے جن کا موضوع زیادہ سیکسی ہوتا تھا اور جو اس مانے میں ظاہر ہے پپولر ایک اس میں تھا اس کے بعد اوراک نکلایا یہ اوراک نکلایا انیس سو چھہ سٹھ میں جنوری انیس سو چھہ سٹھ میں اوراک کا پہلا شمار آیا وہ بہت بڑا پرچہ تھا تو میں نے یہی سنگم جو افسانہ تھا اسے میں نے دوبارہ لکھا لیمپوس کے نام میں تو وہ میں نے بھیجا تو وہ افسانہ چھپا اوراک کے چوتھے شمارے میں چھہ سٹھ کے بس وہاں سے میرا علامتی سفر شروع ہے یہ علامتی افسانہ علامتی افسانوں کا سفر ہے میں روایدی طرح کئی افسانیں لکھتا تھا اچھا اس سمانے میں سٹیپ نکلایا تھا اس میں میرے افسانیں چھپتے رہے اچھے پرچوں میں چھپتے رہے لیکن وہ علامتی افسانیں نہیں تھے وہ بہت بعد میں جا کر اچھے پر میں نے کتاب چھپی کاؤز کے پسیل جس میں وہ افسانیں ہیں سارے غیر علامتی افسانیں ہیں یہ سارے کے سارے افسانیں جو ہیں آپ سمجھ لیں کہ غیر علامتی ہیں لیکن لیمپوس سے جو میرا سفر شروع ہوا وہ علامتی افسانوں کا سفر تھا اور پھر وہ بدسلت باہت سے شروع ہو گیا پھر میں عراق سے بابستہ واپر پھر فنون میں بھی میں نے چھپنا شروع کر دیا لیکن اور شبکون نکل آیا تھا وہاں سے علاباد سے شب تلوین فاروقی کا اس میں چپنا شروع ہو گیا تو دو پرچے جو بڑے اہم ہیں میرے کیریئر میں وہ عراق اور شبکون ہیں اس معنی میں غصنی صاحب بھی خوشدلی سے علامتی افسانوں کو نہیں چھپتے تھے اس کی طرنڈ بان ریا تھا لیکن وہ خوشدلی سے علامتی افسانوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے وہ یہ خوشدلی سے کوئی نئی سنف آتی ہے تو وہ پھر چھپنا شروع کر دیا پھر وہاں بھی چھپنا شروع ہو گیا تو بس پتے ہیں تو پہلی میری جو کتاب تھی بیزار آدم کے بیٹے وہ انیس سو اٹھتر میں چھپی سیمنٹی ایٹ میں سیمنٹی ایٹ میں سیمنٹی فور میں نہیں سیمنٹی ایٹ میں تو بس وہاں سے پھر کیا نام پتے ہیں؟ بیزار آدم وہ میری پہلے افسانوں کا لیکن اس سے پہلے میری یہ کتاب چھپتی تھی انیس سو اٹھ سٹھ میں تنقید کی کتاب تنقید کی بھی آپ اسے نہ کہیں تنقید نمہ مضامین آپ کہیں نئے آدم تھا اس میں پانچ شئے مضمون تھے ایک افسانے کے حوالے سے ایک نظم کے حوالے سے کیونکہ اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا کہ جو نئی چیزیں لکھی جا رہی تھی ان کو نکار لفتی نہیں کراتے تھے ان کا ذکری نہیں ہوتا تھا اور بڑے مغالتے تھے کہ جی ابلاغ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا اپنان ہو گیا یہ آر بھی کہتے ہیں تو وہ بضا تھی قسم کے مضمون آر دست وہ چھپ گئے تھے اس معنے میں اور مذر کی بات یہ ہے کہ اس معنے میں تین ہمارے جو شاعر تھے زفر اقبال شہدار احمد اور شکیب جلالی یہ تین نئے بضا تھے تو اس کتاب میں ان تینوں پر بھی مضمون ہے جو آپ سمجھیں کہ زفر اقبال پر شاید گیا اور بنید مضامین میں سے ایک مضمون ہوگا جس کا ان کو بھی پتا نہیں تھا بہت عشتے بعد میں نے ان کو بتایا کہ بھائی میں نے یہ مضمون لکھا تھا یہاں رہے بھی کافیر سب پنڈی میں بھی رہے تو بسکر لی تو میں افتانہ نگاہ رہی ہوں مضمون میں جو لکھے آپ سمجھیں کہ یا دوستوں کی فرمائش پر یا کسی یہ اس بھی ایک بلک 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 لیکن میرا فیلڈ نہیں ہے جب میں تحریکل یونورسیوں میں جو جوانچ گئی تو وہاں بھی منصبی تقاضی ویفرسل مجھے تحریکلتے ہیں کہ آدمین میں تو شایری کی طرف کیوں نہیں آئے شایری نہیں جو آپ نے ایک کشت کاتا ہے زندگی بھر کا بہتر بہتر مہاجرک بھی شایلتی زندگی کے لئے وہ شہری کے لئے شہر جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے وہ تھا ہی نہیں مجھ میں شروع شروع میں نسری نظمیں میں نے ضرور کہیں ہیں اچھا وہ کہیں ہیں اور وہ چھپی بھی ہیں ایک پرچہ نکلتا تھا گوپال میتل کا تحریک شہد افترام تھا اس میں چھپی ہیں سیپ میں چھپی ہیں نسری نظمیں میں نے کافی چھپی ہیں لیکن پھر میں نے احساس ہوگا کہ میری فیلڈ نہیں ہے یہ بلکہ میری جو پہلی کتاب ہے دوسری کتاب ہے ریج پر گرفت اس کے عادے افتانے تو نسری نظم کی طرح کے ہیں اچھا اس میں وہ روانی جو ہے اسی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر مصروں کی شکل میں ہیں تو وہ پیٹرن کے حوالے سے نسری نظم کے قریب ہیں یعنی آپ کے اندر کا شاید کہیں لیکن میں تو اب بھی سمجھتا ہوں مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ کا جو لکھنے کا یا کنسیو کرنے کا جو طریقہ کچھ بھی نہیں بہت ساری اور بھی ہیں انہی طرف ان کی بس ہے انہی کی اور بھی ہیں وہ بھی لیا ہے نہیں بس بس یہ کافی ہے تو آپ کی زندگی کا عدوی سفر تو ہم تھوڑا سبوں بھی جانتے تھے آپ کی زندگی میں آپ کے علیہ چاچا کا بڑا کردار رہا وہ ساتھ ساتھ آپ کے سفر کرتا ہے سرینگر سے پنڈی سے اور آپ کی زندگی میں آپ نے پاکستان بھی اپنے جمعہ کہ ایسی شخصیت ہیں آپ نے پاکستان بنتے بھی دیکھا اور بڑڑتے بھی دیکھا بنتے تو اس طرح نہیں دیکھا لیکن اتنا کہ مجھے یاد ہے کہ سرینگر میں اس زمانے میں یعنی یہ سنتانیس کا زمانہ ہے تو جل سے جلوس شروع ہو گئے تھے تو جس گلی میں ہم رہتے تھے اس کے آگے بازار تھا نمہ بازار اس کو کہتے تھے تو وہاں شیخ الدولہ کا جلوس میں نے گزرتے ہوئے دیکھا اور لوگوں کے جلوس ہی دیکھے گزرتے ہوئے جلسوں میں تو نہیں ہوئے گیا ذہر ہے سات سال تھی میری عمر جب میں پاکستان آئے ہوں لیکن پاکستان آنے کے بعد لیکن میں نے دیکھا لیا کتالی کا واقعہ میں اس دن وہاں موجود تھا بہن کے ساتھ اور وہ شوق تھا باقی سارا کو دیکھا باقی سارا کو دیکھا باقی سارا کو دیکھا پاکستان کی ساری ہسٹری بگڑتے بھی دیکھا اور جو زوال ہے ہم بھی حصہ ہیں کہیں کہیں ہماراں ہم لوگوں کا کسی نے کسی طرح دکھردار شامل ہوتے ہیں کہیں نہیں کہیں تو ہم شامل ہیں غفلتوں میں تو وہ آپ کی کچھ تحریروں میں اس کا درد نظر دیا تھا جیسے آپ کا ایک افثانہ ہے وہ شہر کے جس میں وقت نہیں بہت سال افثانے ہیں مشرقی پاکستان کے حوالے سے اس نے ہماری نسل کو بہت متاثر کیا تھا اب تو لوگ زہر بول گئے ہیں اس رات تو روتے تھے میں نے لوگوں کو روتے دیکھا میں نے جب فائل ہوئے میں نے خود دیکھا اور میں نے ذکر بھی کیا کہ لوگ روتے تھے داڑے مار مار کر اور شہر میں جو حالت تھی اندھیرا اور لوگوں کا جو حال تھا وہ بھی دیکھا دیکھا ہے اور اس نے 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 دیکھا ہے یہ ہماری زمین کی خاصیت ہے ہمارے خمیر میں کچھ ایسی چیز ہے ہم بہت سانحات دیکھیں 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 یہ مزاج وہ نراض ہیں اس کے لئے دیکھیں جو حملہ دیکھیں پانی پتہ ایک اورس وہ باستی اس کے لئے اس سے اپنے پتہ وہ مزاج وہ مزاج باقی وہ مزاج وہ اس کے لئے دیکھیں وہ آپ کے لئے اور آپ دیکھیں 97 انگریز حکومت کر گئے بغیر کسی بڑے واقعی کے لئے اب تو غیر اعلانیہ کر رہے ہیں لیکن اعلانیہ کر رہے ہیں اور ایک واقعہ ہوا جنرل ڈائر کی غلطی کی وجہ سے کوئی لوگ کبول کر لیتے ہیں لوگوں کے اندر ہے نہیں مضامت کا جذبہ یہ مٹی یہاں کی ایسی ہے کہ لوگوں کو یہاں سرکتے ہیں اب یہ تو ہمجی سرکتے ہیں یہ تو بردی کا علاقہ تھا یہ لوگوں کو بردی ہوگا اور اسے جہاں مرضی گوریاں چاہتے ہیں یہ کہیں تو لوگوں کو ایسی ہے لیکن ایک ایسی ہے یہ بہت ہے یہ پنجاب میں ایسی تھا کھایا پیا 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 یہ جو ہمارے چھوٹے موٹے نراضگی والی بات ہے جن کو ہم ہیرو بناتے ہیں ان کی موگروں سے لڑائیاں اس کوئی اصولی بنیادوں پر نہیں تھی یہ اس بنیاد پر تھی کہ بھئی ان کے مقابلے میں دوسرے بندے کو زیادہ امیئر دے دی گئی وہ شخصی لڑائیاں تھی اب دیکھیں جتنے بھی ہم ہمارے ہیرو ہیں اس وقت اب نامنی میں لیتا اب ان کی ذاتی لڑائی اصولی لڑائی نہیں تھی موگروں کے خلاف وہ تو ذاتی لڑائیاں تھی کہ بھئی مجھے نہیں زیادہ امیئر دی تو اب دیکھیں کوئی آپ کو تاریخ میں یہاں کوئی ریزسنس کی محمد ملتی ہے نہیں کوئی ایسی بھی اور یہاں اگر وہ رہے ہیں کچھ لوگ سکھ سب سے بہت زیادہ ہے تو وہ بھی اگریزوں کے ساتھ تھے اب دیکھیں جتنا جی جو واقع ہوا والا گوٹ والا یہ سارا کیا تھا مطلب ہے صحیح یعنی ان کو وہ زیادہ قبول کرتے تھے اپنے لوگوں کو قبول نہیں کرتے صحیح یہ ایک ایسی طور پر ہماری سرزمین مسائل ہے یہ سن جو ایک بھائی جدھے ہیں اور یہ ایک بھائی جگہ کے ساتھ ایک بھائی جنگ کے ساتھ اور جائی جنگ دو کھانے دو اور پینے دو اور ایسی طور پر دیکھتے ہیں یہ زمود نہیں دیتے ہیں تو یہ وہ ہندوستان، یہ کھٹے کا حال ہے اور آپ دیکھیں دنیا بدل گئی ہے ہم نہیں بدل گئی ہے آپ نے کہیں گے ہم سے کتنا سمی لوگار تھے ہم سے بہشی کتنے لوگ تھے اگر آپ دیکھیں تو یورپ کیا بہشی تک کتنی مذہبی لڑائیاں ہوں ہیں مذہب کے نام پر کیا کچھ ہوئے لیکن آپ دیکھیں کتنے انسان کے بچے بن گئے ہیں اور انہوں نے سیکھ رہی ہے انہوں نے کہا جی اب نہیں لڑنا ہوں ہم ابھی تک پوری یہ گھروں میں فسے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بارے مسائن ہیں اور ان سے نگلنے کیلئے ہم تیاری نہیں ہیں اور سب سے بڑی بات جو ہمارے ہاں جو ایک پیلیڈ آیا زیاد لگتا اس نے راکی کتھی کسٹ پانے کر دی اس نے ایک ایسے مذہبی انصر کو وہ اوپن بے آئے اب دیکھیں مارشانہوں کے زمانے میں آپ دیکھنے ایوک کو چھوڑ کر وہ سیکولر آدمی کا اور ٹائپ پر نا تھا باقی مارشانہوں میں دونوں میں دیکھنے کون سے لوگ آئے ہیں حکومت میں رہے ہیں مذہبی حوالوں سے وہ مذہبی لوگ ہیں جمعات احسابی حکومت میں جمعیت رہی حکومت میں انہی لوگوں کا جو ایسے مذہب بناتے ہیں مذہب بناتے ہیں اب انہوں نے اپنے زمانے میں جو لوگ داخل کیے انفرمیشن میں داخل کیے اطلاعات میں داخل کیے آج وہ لوگ اوپروری سطح پر آ چکے ہیں اور وہ اس کے لئے کر رہے ہیں اب کوئی الف آئے بے آئے لیکن اس کے لئے کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسی تبدیلی یا ایسی طرح چیزیں نہیں ہو رہے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی تحریک بنے گی یا ہم بڑا مارکہ مار لیں گی سائنسی دنیا ہو چاہے وہ ساماجی ہو چاہے وہ معاشی تتاکی ہو چاہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی نئی بات کو قبول کرنے کے لئے ہم تیار دیں 5 دماغ ہمارے گھروں میں تبدیلی چاہتے ہی نہیں ہیں ہم گھروں میں تبدیلی کرنے کے لئے تیار نہیں یہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے وقت کا اپنا ایک تقاضی ہوتا ہے وقت تبدیل کرتا ہے وقت کا اپنا ایک جبر ہوتا ہے اس کے تحت تو ہم تبدیل ہو رہے ہیں لیکن ذاتی طور پر ہمارے چاہتے ہیں اپنی وقت کی ضرورت سے نہیں آنے والے ایک زمانوں کی یا اپنے اولادوں کو یا ہم اس بات کو اہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے لے یا ہم اس کے اطفال جو آپ اندر کی طور پر اپنا اندر کی طور پر اپنا ایسا باستان صاحب باستان اگر به حقی طور پر اے اوپن اندر کی طور پر یہ ایک دم ہمیں جھٹکا لگا اور باقیدہ ہم تھوڑا اس کو روئے ہیں یہ بہت بڑی سٹرگل ہے جو آج یہاں بیچے ہیں اور ابھی بھی ان کے اندر وہ دکھ وہ درب وہ ساری چیزیں ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو یہ کہنا بزاتے خود اس چیز کے علامت ہے کہ یہ معاشرے سے معلوس ہیں جو سچائی قبول نہیں کرتا سچائی سننے ہی سکتا سننے گا نہیں تو کبول کیا اور کبول نہیں کرے گا تو اسے تبدیل کیا کریں یہی رشید امجد کا درد ہے یہی وہ تکلیف ہے یہی کرتاس پر بکھرا ہے تو آپ نے مضاحمتی عدد بھی لکھا ہے؟ بالکل لکھا ہے بلکہ سب سے بڑا زیادہ مضاحمتی عدد زیاء پیر میں لکھا ہے میں نے مرتبی کیا ہے ایک جلد زیاء کے حوالے سے ہے دوسری مشرف کے حوالے سے ہے اس کا نامی مضاحمتی عدد ہے اور خود میرے اپنے ایک چھوٹی کتاب ہے سپیر کی خیزان سپیر کی خیزان اس کے سارے افثانے جو ہیں وہ بیاسی اور پچاسی کے درمیان کے ہیں یعنی بوٹو کی پھانسی اور اس کا تاراو کی ہے تو دس بارہ افثانے اس میں ہیں اور وہ گمنے میں او گوا شہر، سناٹا بلوتا ہے کورا گھر میں تازہ ہوا کی خواہش یہ اسی دور کے افثانے ہیں اسی کتاب میں ہیں اور باقی دیکھیں عدیب تو ہوتا ہی مضاحمتی ہے سارا عدب ہی مضاحمتی ہوتا ہے کیونکہ وہ جو موجود قدریں ہوتی ہیں اور جو برائیں ہوتے ہیں ان کے خلاف وہ جاہد کرتا ہے عدیب لیکن یہاں جو مضاحمت جنبانوں میں میں استعمال کر رہا ہوں یہ سیاسی مضاحمت کے حوالے سے ہے سیاسی جد و جاہد کے حوالے سے ہے تو یہ سب سے بڑا پیریٹ تو ہمارا زیاء کا پیریٹ گزار ہے اور میں نے چکڑے جیتے ہیں جیتے ہیں رہا تھا سوٹ مارشنہ تھا زیا کے زمانے میں پوڑی لگنا مار کھانا کھانا جبر و تشترک باترین زمانہ مشرف کا زمانہ اس طرح کا زمانہ نہیں مطیع ہو چکے لوگوں نے بھی قبول کر لیا اور اسی بات یہ کہ ایک کمال ہوا ایک زمانے تک سرد جنگ تھی سرد جنگ میں کتاب کو بڑی امیت حصول مجھے یاد ہوں زمانے میں جب ہمارے عرقے میں جاتے تھے یا کوئی بات کرتے تھے تو وہی روسی عدیب کی کسی کی کتاب کا ہاتھ میں ہونا بھی آپ کے لئے جرم ہوتا تھا اگر آپ کسی کی مثلا ماں اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ جو ہیں وہ آپ کمنسٹ ہیں لیکن آہستہ 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 ایسی پالیسیاں تھی گئیں کہ عدب بے مانے ہوتے کتاب کو دکھنے دے جو لیکھتے ہیں ایک زمانے میں مجھے یاد ہے جب منشاہ اپنا یہ زیاہ کا زمانہ تھا تو منشاہ اور مجھے کئی دفعہ ایک قسم کی وارننگ بھی ملئی اجازرائی نے جب گوائی مرتب کی کتاب ڈاکٹر اجازرائی نے تو اس میں میرے بھی اپسانے تھے منشاہ کے بھی اور لوگ بھی تھے تو باقیدہ ہمیں جناب یہ ایک دمتھی دی گئی کہ بھئی آپ سلکاری ملازم ہیں اور آپ نے یہ کام کر سکتے مطلب ہے سلکار کا ملازم ہے تو باقیدہ کارم لکھا جاتا تھا اس پر پکڑے جاتے تھے لوگ لکھتے تھے کچھ اور بیان ہو جاتا تھا لیکن آہستہ آہستہ کولڈ وار کے بعد شاید ان پریسی سازم نے یہ محسوس کیا کہ بھئی ایسی صورتحال بیان کریں کہ اب ہوا ہی بیوانے جائے تو بھئی ایسی صورتحال بیانے کچھ اور بھئی ایسی صورتحال بیانے جو سلوڑی جس ایسی صورتحال بیانے لیکن کسی پر اثر جسی پر اثر ہے ایسی صورتحال بیانے جسی پر اثر ہے جسی پر اثر ہے جسی پر اثر ہے آپ کے سوال سے اتفاق کریں کتاب سے دور کتاب سے دور کیا بھارات سے دور کیا ان کے جتنے ضرائع ان کے ادن درچیز کسی مہارش سنوات کسی مہارش کا موانا کرتے ہیں ایسی صورتحال بیانے ان کے ا選نوں کے ایک بھی سورتحال بیانے جس کسی پر اثر ہے لیکن مات اللہ بھارات پر اثر ہے وہ اور چیز ہوتی ہے وہ کسی نے کہا کہ آپ کمپیوٹر کے سامنے دس سال بیٹھے رہے ہیں وہ آپ کے اندر کوئی ذرا سے بھی تبدیلی نہ لاتے لیکن بعض کتاب کی دو لائنیں آپ کو تبدیل کرتے ہیں تو کتاب اور چیز ہے کتاب نکل گئی ہے کتاب نکل گئی ہے نہ کتاب کو خریدتا ہے نہ کتاب آپ اگر کتاب چھپتے بھی ان لوگوں کو دیتے ہیں لوگ پڑھنے کی زیمت بھی لگتا ہے ہمارے زمانے میں سالے کتابیں 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 جاتی تھی جنون تھا لوگ لائنریوں کی طرح باگتے ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ میں نے لکھا ہوئے بھی واقعا کہ جب اس دن میں یہ شاکھ زرنی آئی ترجمہ ہو کر گولڈن بوہ کا ترجمہ تھا تو وہ میں نے دیکھی جایا کرتے تھے اس طرح پر راجعبزار کی چوکویں ایک بوکسٹار تو پیٹھتا تھے گوش پہ لگاتے تو یہ کتاب آئی تو اس کی قیمت تھی غالبا ستر روح دونوں جنون کی نا میری تو تنخواہ زمانے میں سارٹر پہتی تو میں نے اسے کہا میں وہاں جاتا تھا تو روز تھوڑے تھوڑے سوڑے پڑھتا رہتا تھا جتنی دیر مجھے موقع ملتا تھا جتنی دیر مجھے موقع ملتا تھا تو میں نے اسے کہا یہ کتاب تم اٹھا کر بھک جائے گی میں نے دیکھا کہ کتابیں آئیں تھی ایسا ایسا بھکنی شروع ہوئیں تو میں نے اسے کہا یہ کتاب اٹھا کر ایک طرح تو میں نے اسے کہا کتاب کا اٹھا کرتا تھا کہ اٹھا کرتا تھا اب کتاب اٹھا کر سکتے ہیں لیکن ترچیخات میں نہیں خیر یہ بھی ہے کہ کتابوں کی قیمتیں بھی اسوان پر چلے گئی ہیں لیکن ہمارے ترچیر ہی نہیں ہمارے دوست ہیں نسیر احمد ناصر صاحب انہوں نے ایک ادارہ سے باپستہ ہوئے ہیں وہ مجھے کہا میں نے کہا میرا یہ خواب ہے کہ کتاب بکے کتاب تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب تقسیم ارنمائی کی تقریب ہوتی ہے یہ فروغ کی تقریب ہوتی ہے میں نے کہا یہ خوبصورت ہے لیکن مجھے نظر نہیں حتا کہ میں چاہتا ہوں کہ محسنف کو بھی بھولایا ہے لوگ کتابیں خریدیں میں نے کہا یہ بہت خوبصورت بات ہے اللہ گرے ایسا ہو جائے لیکن یہ مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ ہو سکے لیکن باہر میں نے دیکھا ہے ابھی میں پچھلے مہینے آیا ہوں تین چار مینے رہا تو وہاں میں نے دیکھا ہے وہاں جب کتاب چھپ کر آتی ہے تو کتابیں میز پر رکھتی جاتی ہیں اور اس کی قیمت کا ایک کاغذ پر لکھا لگا دیا جاتا ہے اتنی قیمت ہے لگا دیا جاتا ہے لوگ جاتے ہیں پیسے ڈالتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں اور جنہوں نے مصنف سے دستر پرانے ہوتے ہیں وہ کتابیں بھی لوگ جاتے ہیں اپنے جاتے ہیں وہاں میں نے دیکھا جاتا ہے انگریز میں دیکھا ہے وہاں پیکنک پڑھنے وہاں کتاب پڑھنے ہیں بچے براہ ہیں جاتے کے قرصی دور پڑھنے ہیں وہاں بس میں دیکھیں اور وہ اس طور پڑھ رہے ہیں اور آپ نے ترین ٹیکنیلوژی دیا جاتا ہے ہم ایک جگہ پیکنک کے لئے وہاں میں دیکھا کہ میں بچے ہیں انگریز فیملیاں بھی تھیں اب بچے ان کے پھر رہے ہیں وہ سارے کورتے ہیں وہ کرسی بے بیٹھے مدد سے کتاب کر رہے ہیں یہ ناظرین کتاب ایاشی ہے جو انگریز قوم نے آپ کو یا یورپین جتنے لوگ ہیں انہوں نے آپ کے ہاتھ میں موبائل دے دیا آپ کو کمپیوٹر دے دیا ہر جدید سہولت دے دی آپ کو نکمہ کر دے خود نکمہ نہیں اس کے باس بھی ہے لیکن وہ صحیح سے استعمال کرتے ہیں موبائل تو انہیں سے وہیں سے آیا ہے وہ اس میں پھر رہے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں لیکن کتاب پڑھنے اور وہ کتاب چھپتی ہے لکھوں میں ہم چینہ کے انگریز میں ایک فقر زمان تھے ایک فقر زمان تھی ایک وفت گیا تھا ادھیکوں کا چینہ میں بھی اس میں شامل تھا وہ ایک جگہ محفظ میں گفتکو ہوئے کسی نے باقی میں نے کہا کتاب کتنی چھپتی ہے اس نے کہا 5-6 لاکھ میں چھپتی ہے اس کو پانچ سو چپتیں تو اس نے تو نہیں دمتا نمائی لید میں اس کو کیا بتاتا کہ پانچ سو چپتی ہے وہ بھی نہیں بکتی ہے وہ بھی نہیں بکتی ہے آپ کے سر میں پڑھی ہوتی ہے اور آپ نہیں کتابیں آتی ہیں لوگ پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھنے کا کلچہ نہیں ہکم امجر صاحب رچان جو علم خر سے اوپر ہے یعنی آپ بچوں کو کسی نے کہا کہ آپ کو اس کتاب پڑھتے ہیں تو بچوں کا بھی اس سے وابستگی ہوتی ہے جب آپ گھر کے اندر اپنے کتاب نہیں لیتھر آتے یا دیگر دلچپوں میں ہوتے اور یہ جو معاشقی چکر دلتی ہے نہیں بکتی ہے شوق ہی نہیں ہے دیکھیں ہمارے ہاں یہ عجیب نکتہ نظر بن گیا ہے اب ہمارے زمانے میں دیکھیں گھروں میں مجھے یاد ہے ہمارے زمانے میں ہر گھر میں عورتوں کے رسالے تو دو تین آتے ہیں آتے تھے اس سے بھی پہلے آپ دیکھیں تو ہر گھر میں سادی کی حقایات اور حالی کی مساعدہ ضرور ہوتی تھی اور صحیفوں کے طور پر ہوتی تھی صحیفوں کے طرح اب ایک کلچر بن گیا ہے کہ ہم سائنس کے سٹوڈنٹ ہاں ہمارا اب میرے تین بچے ہیں تینوں کو عدب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے انہوں نے شاید مجھے میری چیزیں بھی نہیں پڑھی نہ ان کو دلچسپی ہے بس کتاب وہ دیکھ لیتے ہیں کتاب دیکھ لیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں کہ اب وہ کی کتاب چھپی ہے لیکن انہوں نے آپ ان سے پوچھے دو سبے بھی پڑھیں اس کے تو زہر ان کو دلچسپی نہیں ہے دلچسپی ہونا اور بات ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ ایک بہت بڑا نام ہے افسانے کا اور آپ کے اگر بچے وہ کس چیز پر کنونس ہوتے ہیں یا آپ نے کبھی ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی سائنس کے سبجک کی حوالے سے کی بھی نہیں ہے شاید کی بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ بس جو دوسری متبادل ہیں میڈیا کی چیزیں بھی ان کو زیادہ اٹیکس کرنے کی اور شاید ہم نے کی بھی نہیں ہے شاید ہم بھی اس کے ذریعے ہیں شاید ہم بھی اس کے ذریعے ہیں ایک کمسیٹر ہوتا ہے یا ایک موبائل ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں ایک زمانے میں آپ بس میں بیٹھتے تھے یا ٹلیر میں سفر کر رہے ہیں تو دو منٹ کے بعد آپ پڑھے ہیں جو سات پڑھوں میں بیٹھتا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو جان جاتے ہیں اور آپ بھنٹا سفر کر رہتے ہیں اور اس نے بھی اپنا موبائل کھولا ہے باپ بیٹھا ہوتا ہے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اب میرے آتے ہیں نوازی آتی ہیں تو وہ ہاتھ میں لاتے ہیں اس پاس موبائل کھول کر بیٹھ جاتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں یہ موبائل دو تمہارے پاس گھر ہوتے ہیں اور ہم وہ ستم ضریف ہیں ناظرین کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر دل روتا ہے اور ہمارے لب ہنستے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں رشید امجی صاحب آپ کا سفر ہم پھر تھوڑا سا بیک پر لے جائیں گے سری نگر کا ماحول وہاں سے زندگی کے سہولیات میں ہستا کھرتا بچہ جب ایک آرزی طور پر یہاں آیا اور پھر غالباً آپ کے والد صاحب نے یہاں کی وہ کلیم بھی نہیں لیا وہ باوجود دو تین بار موقع ملنے کے وہ انہوں نے کلیم بھی نہیں لیا وہ واپسی کے ایک حسرت تو کیا وہ حسرت آپ کے اندر بکتی ہے یا باتیوں کے اندر وہ براست میں چیزیں میرے ایک حسانہ جس کا خواب اور خواہش براست میں چلتی ہے سری نگر کا زمانہ زہر مجھے سات سال کا میں تھا بہت زیادہ چیزیں لیکن کافی چیزیں کلیر ہیں سات سال کی وہ دل جیل میں وہ تیرتے کھیل وہ یہ سارا محول وہ تو آپ کے لا شو کا حصہ ہے یہاں آئے تو یہاں ہم ارجسٹ نہیں کرسکے سکتی میں بھی نہیں کرسکا میرے پیررز بھی نہیں کرسکے کچھ تو جب آئے تھے وہ تو زہرہ استرادے سے وہ آئے نہیں تھی کہ یہاں رہنا ہے والد صاحب میرے تھے وہ کالینوں کے دیزائنر تھے یہاں اس زمانے میں کالینوں کے انڈسٹری نہیں تھی کوئی بھی تو ان کو کوئی قوام آتا ہے نہیں تھا کسی کے کہنے میں ایک مشغر پر انہوں نے ایک دکان کھول لی گنج بندی میں کریانے کی لیکن وہ نہیں چل سکی ظاہرہ مزاج ہی نہیں تھا ان کا تو ایک برے معاشی حالات سے ہم گزرے تو ان برے معاشی حالات کی وجہ سے یعنی جو ایجسمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکی میری سوسائٹی میں شروعی سے پھر جس کی وجہ سے تعلیم بھی میری مکمل نہیں ہو سکی غالباً آپ کے تعلیم کے ساتھ بہت شروع میں ٹوٹ گیا وہ ٹوٹ گیا میٹرک کے بعد ٹوٹ گیا کچھ جلچسپی بھی نہیں تھی کوئی سکول بھی میں بہت ذہین بچوں میں ایسے نہیں تھا مر مرا کر میٹرک کیا تھا اس کے بعد پھر جب مرادلت میں آیا تو وہ مرادلت میں تعلیم سے بڑھا مجھے بہت پھر جانب مجھے مجھے ایسے تو جتنی آسانیاں ہوگئی ہیں جو نسیر پڑھ گئی ہیں اب تو ڈگرییں بکھتی ہیں اور ملتی ہیں اس سمانے میں تو آکے پڑھنا ممکن ہی نہیں تھا تو ایک نبا راستہ اختیار کرنا پڑتا تھا تو وہ اختیار کر کے برحل میں نے پڑا ام اے کرنے کے بعد پھر میں آ گیا کاریج میں تو پھر کچھ چھوڑی سمولت کیوں آپ کی اس دور میں جب آپ چھوٹی موٹی جواب میں تھے منشاہ یاد آپ کی جنگی نہیں جی منشاہ یاد آپ نے ٹین کے ڈپے کے ساتھ باکس جو تھا اس کے ساتھ وہ غالباً کہی چرائدہ تھے اور پھر ان کے ساتھ آپ کا افثان بھی سفر شکو سفر شکو اطلاق وہ لکھ رہے تھے افثانے پہلے مجھ سے پہلے میں تو اس سمانے میں نہیں لکھتا تھا لیکن کلیگ تھے میرے تو افثانے سناتے بھی تھے شما میں چھپتے تھے وہ بھی عدوی پرچوں میں ہی چھپتے تھے عدوی پرچے تو اس سمانے میں نقوش تھا تو وہ تو دائرک سوالی نہیں پیدا آتا تھا وہ تو کہتے تھے جی بیرو پریٹس کا پرچہ ہے اس میں تو کوئی بندہ چھپی نہیں سکتا عام بندہ تو اس کے بعد پھر جب میں نے بھی لکھنا شروع منشاہ پھر ٹرانسفر ہو گئی یہاں سے وہ مری چلے گئے تو چار پائے سال کے بعد جب وہ آئے واپس تو میں نے اس کے لکھنا شروع کر دیا تھا اور ہلکوں میں بھی جانا شروع کر دیا تھا تو پھر ہمارا سفر یعنی کٹھے اپنے لکھنے شروع کیا اور ایک لمبا سفر ہمارا بڑے فیملی ریلیشن تھے میرے ان کے ساتھ آنا آ جانا اور میری والدہ صرف دو بندوں کو علاو کرتی تھی مجھے ملنے کے لیے ایک منشاہ اور ایک اجازت رائی دو بندے ایسے تھے جن سے ملنے کی مجھے اجازت تھی والدہ ذرا اپنے حالات کی وجہ سے وہ کہتی تھی بگڑ نہ جائے یہ نہ ہو جائے بچے جو ظاہر ہے جو ہوتا ہے لور میرے ریسوں کا حال تو جس کی وجہ سے منشاہ کے ساتھ بہت تعلقات رہے یعنی گریلو فیملی تعلقات تھے اور مردے دم تک ان کے رہے تو لکھنا بھی ہم نے شروع کیا اکٹھے حلقوں میں آنا جانا بڑا بو میں نے بڑی تفصیل لکھی بھی ساری تو بس یہ سلطر چلتا رہا والدہ کے ساتھ اپنے ایک تالش تھا وہ شدید محبت سے شدید مضاحمت پر دی گیا بلکل وہ ہوتا ہے جب آپ بلکل وہ ایک تعلیم جب وہ بہترین 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 لیکن ان کے زمانے میں میں ام ایم ایم نے کر لیا تھا اور لیکچر میں ہو گیا اس کی زمانے میں زندگی میں اس کی وفات ہوئی میری شادی کے ایک سال کے بعد شادی بھی میری ارینج مریج تھی انہوں نے دیکھتی ایک سال کے بعد بیٹی پہلے میری بیوور نہیں دیکھ سکی اس کے تین چار تین مہینے پہلے ان کے انتقال ہوا جب بیٹی پیدا ابھی مارچ میں میری اس کے لیٹ اپر تیک ہی ہے پانچ مارچ میں میری بیوور نہیں دیکھتی اس کی بھی ہے تو بس زیادہ حضرت نے بیچاری لیکن برحالی یہ میں ایجیسٹ ہو گیا تھا یہ تھا کہ جاب مجھے لیکچر میں ہو گیا تھا اور ایسے بیتر حوالے سے بھی کچھ بیتر صورتحال ہو گئی تھی لیکن جو ان کے خواب تھے شاید وہ نہیں پورے ہو سکے اس سنمانے کے ہمارے ہاتھوں خوابوں کا تھوڑا سرسا یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشی یا کسی سماجی کوئی بہت بڑے منظرنامے میں آنے کے لیے وہ خواب ہوتے ہیں لیکن اگر ہمارا خیال ہے کہ اگر آج وہ رشتی دمجک کو دیکھیں تو اس سے کئی زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا کوئی ایک بیروپرچے کی یا کئی ایسے بلکل ہوتی وہ ایک بہترین انسان ہے تنگی کا ہی زمانہ گودھرا سہارا اسائشوں کا زمانہ جب شروع ہوا تو پھر تو وہ نہیں تھی مطلب ہے اسائشوں کا زمانہ تو دیکھے ہی نہیں پھر گھر بنایا میں نے جا کر 85 میں جا کر اس زمانے میں ہم رہتے تھے ایک گردوارا تھا اس کے دو کمرے تھے ہمارے پاس نیچے کچھ اور لوگ بھی اس میں رہتے تھے نیچے کوئی اور لوگ رہتے تھے تو زہر ہے وہ تو زندگی نہیں تھی کوئی ایڈیل زندگی نہیں تھی والد صاحب بھی اس کی وجہ سے والد صاحب ہوت ہو چکے تھے وہ تو ساٹھ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا لاہور میں نہیں پندی میں ہی ہوا تھا وہ لاہور سے آگئے تھے یہاں آکروں کا انتقال تو وہ بھی کوئی مطلب ہے خوشگوار یادیں نہیں ہیں بڑا زندگی کا بہت ساری ناظر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیں کامیابیاں دکھائی دیتی ہیں بہت ساری چیزیں کہ آج فلا مقام پر ہے یا اس کا یہ نام ہے تو وہ کن کن قدموں سے چل کر کتنے کتنے خارجاروں سے گزر کر کہاں کہاں دریدہ دامنی کا شکار گوا کہاں کہاں اس کے ذہنی تکلیفیں ہوتائیں جسمانی تکلیفیں ہوتائیں تو یہ جو افتانے یا عدب کی کوئی بھی سندھ لکھی جاتی ہے یہ اتنی آسان کہانی نہیں ہوتی ہے ڈرائن روم میں بیٹھ کر اتنے والی کی ذہنی میں بڑا سفر ہوتا ہے پیسے تو رشید امجد صاحب نے بھی زندگی میں بہت سارے مور کٹے ہیں ہجرت بھی صحیح ہے اور وہ مستقل بھی ہوئی تو ان کے زندگی میں والد سے دوری بھی ہوئی والد کے قربت بھی ہوئی علیہ چاچہ ان کے زندگی کا ایک بڑا اہم کردار ہے جو غالباً ان کے مو بولے چچا تھے اور وہ بڑی افتے ان کے ساتھ رہے آپ کا ان سے بڑا گہرا تعلق وہ جو ایک بستر میں والدہ کی منع کرنے کے باوجود جی 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 وہ چچا تھے میرے علی محمد علیہ چاچہ جن کو ان کے پتے تھے تو انہوں نے بھی میرے پالنے پوچنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے اور والد کے بعد وہ ہی ہمیں سماعتے رہے جب تک میں کوئی جوب پر نہیں آگیا میری پرانی جوبیں تو جو تھی وہ تو بہت ہی کلریکل جوب تھی ظاہر ہے اس میں تو نہ پیسے تھے نہ کچھ تھے تو اس ہی کیا کہتے ہیں تنگی کے زمانے میں وہ سارا گزرا تو اب اللہ کا شکر ہے ٹھیک تھا کہتا اس مطلب ہے تو آپ کے دور میں جو آپ کا پیچھے دور کن لوگوں سے آپ کے عزبی لوگوں سے زیادہ تعلق رہا یا زیادہ ان کے ساتھ کام کیا نہیں یہاں جو لوگ تھے جن سے اس زمانے میں جو لوگ تھے جن سے ملنا جلنا ہوتا تھا ان میں شاہب صاحب تھے مفتی صاحب تھے اپنا ڈاکٹر وحید قریشی تھے ڈاکٹر جمیل جالبی تھے وہ ہمارا ایک صدرہ تھا مفتی صاحب نے بنایا تھا رابطہ اس کا نام تھا تو اس کا ہر مہینے بیس لوگ اس کے ممبر تھے تو ہر مہینے کسی ایک ممبر کے گھر خودتہ کھانا مانا اور کوئی چیزیں بڑی بھی یادی تھی تو اس میں ان سب لوگوں سے بہت ہی قریب میں رہا شاہب صاحب بھی جب تک زندہ رہے وہاں آتے رہے مفتی صاحب سے بھی بہت قریبی تعلق رہا پھر منصور قیسر مرہوم فتر ملک باد میں ان کے ساتھ بہت تعلق آت رہا فیملی تعلق آت رہے ہیں بہت لوگوں سے باہر کے لوگوں میں سے وزیر آغا تھے یہ جب آئے وعید قریشی صاحب تو ان کے ساتھ بھی بڑا تعلق رہا مقتدر قومی زمان کے چیئرمین ہو کر جانبی صاحب بھی اسی زمانے میں وہ رہے تو ان سب لوگوں سے بڑا تعلق رہا سیکھا ہیں ان لوگوں سے بہت بڑے منتی لوگ تھے بڑے ملنسار اور مٹے رہے لوگ اور بڑا انکریج کرنے والے لوگ ہم آج بھی دیکھتے ہیں تو انہی لوگوں کو جب دیکھیں پھر جمیر ملک صاحب جمیر ملک صاحب تھے وہ میرے کلیگ بھی رہے وائچ منسپل تھے مجھ سے پہلے شعبہ اردو کے صدر بھی تھے احمد زفر منظور عارف تھے مرہوم وہ بڑے زبردست پندے تھے کمال کے آدمی تھے احمد جعوید کے صدر تھے وہ شایر بڑے کمال کے تھے بڑی تربیت کرتے تھے وہ ہم لوگوں کی تو پھر ایک زمانے میں اختر حسین جعفری یہاں رہے تو ان کے ساتھ بھی بڑا تعلق رہا روز شام کو آتے تھے روز بیٹھنے والوں میں تھے تو بہت لوگ ہیں جن کے ساتھ تعلق رہے تو باقی پھر ہمارے ہیں احمد سر تھے مرزا احمد بھی ایک باد میں آگیا اور لوگ آتے گئے جس میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں ناظرین یہ بہت بڑی شخصیت ہیں عدد کے حوالے سے ہم ان سے ابھی بہت کچھ جانیں گے ظاہر ہے نہ تو ایک نشست میں یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو سکیں ہمارا چوڑا سا غیر روایتی انداز ہے آپ جانتے ہیں ابھی تک آپ ہماری انٹرویوز دیکھ چکے ہیں کہ ہم گھر میں جا کر ان کے ساری زندگی روایتی انداز کے سوالات نہیں چکتے ہم ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں ان کے لکھتے کے بارے میں بھی جانتے ہیں ان کے سارے جد و جہد کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ سلسلہ ہم ان کے ساتھ دوبارہ جائج رکھیں گے رشید امجر صاحب اپتانے کا بہت بڑا نام رشید امجر صاحب کی تو ویسے بے شمار کتب ہیں بہت بڑا سلسلہ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انتساب کہانی جیسے کہ ہمارے اس چینل کا نام بھی ہے انتساب کن کن شخصیات کے نام کیا اور ان کی کیا حیثیت تھی ان کے ساتھ جو آپ صاحب بتائیں پچھیں انتساب تو بچوں کے نام ہیں بیوی کے نام ہیں بچوں کے نام ہیں اور یعنی فیملی کے لوگوں کے نام ہیں کچھ دوستوں کے نام ہیں سمیہ اوجہ کے نام ہیں ایک انتساب کتاب کا ایک انتساب کا نام جو ہے وہ یوسف زنگ کے نام ہے اس طرح لیکن ایک انتساب جو ہے نا وہ آپ کہنے کے ذرا مختلف ہے وہ میری آپی کی دیں گے یہ آشکی سبر طلب کا جو انتساب ہے یہ ہے علیہ چاچہ استاد غرارمسکول تارک اور غرارمسکول تارک اور حلقہِ اربابِ ذوق کے نام یہ ذرا مختلف ہے کیونکہ یہ تین نام میری زندگی کے بڑے اہم نام ہیں میری زندگی میں یہ تین یعنی علیہ چاچہ کا بہت دی بلکل بڑا کردار ہے استاد غرارمسکول تارک کا بہت بڑا کردار ہے اور سچی بات ہے کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں یہ ان کی وجہ سے ہے اگر وہ مجھے نہ ملتے تو شاید میں فیلمی پرچوں میں کہیں گھوم ہو جاتا یا چھوڑ جاتا لکھنا اور نہ میری ایجوکیشنوں کا مال ہو سکتی میں آپ کو بتاؤں وہ میں نے لکھا ہوئی اس میں وہ کمال کے آدمی تھے مجھے کہنے کہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم نے اپے کے امتحان دیا اکٹھے دیا وہ تو میرے عمر میں بہت بڑے تھے بھی ایک امتحان دیا اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے آگے نہیں چڑھنا تم اب ام اے کرو یہ کیوں کی بات کرتے ہیں استاد غرارم سلطان میں نے اب ام اے کرنا میں نے کہا کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے لیکن تمہاری ضرورت ہے تمہیں میں نے چلا دیا اب تم ام اے کروا ایسے بندے اب خال خال ملتے ہیں انہوں نے میرے لئے افے کیا میرے لئے بیئے کیا ہم دونوں مل کر پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو تحریک ملتے ہیں جب بیئے کر لیا تو آپ نے کہا کہ میرا کام ختم میں نے امی کرنا نہیں ہے مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن تم امی کرو تم امی کرو تاکہ تم ایڈکوشن میں آجائے تو انہوں نے چلا دیا یہ بڑی بات ہے اور جو کچھ میں نے سیکھا میں نے حلکہ اربابیدوک سے سیکھا تیترہ نام جو ہے وہ حلکہ اربابیدوک ہے جو میری تربیت ہے جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ حلکے سے میں نے سیکھا حلکے سے میں نے سیکھا کیسے پڑتا ہے کیسے کرتے ہیں اور تقریباً تمام چیزیں میں نے اپنے زمانے میں حلکے میں پڑھی ہیں اور حلکے میں اب جو لوگ آتے تھے پھر ان میں ملتاز مفتی جیسے لوگ تھے عزیز ملک تھے ان لوگوں سے ہم نے سیکھا زیاد جلندری تھے یہ لوگ ان سے میں سیکھا نہیں جب پڑھتے ہیں آپ تو کوئی دوستی دوستی نہیں ہے خانو دیکھ رکھتے تھے باہر آکر چائے پیتے تھے کوئی نہیں کہتا تھا آپ نے میری بات کا یہ مطلب نہیں سمجھا تو حلکے میں بہت سیکھا میں نے بہت سیکھا رواداری سیکھی برداشت کرنا سیکھا اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے چیز پڑھی ہے اس پر تنقید ہو رہی ہے بلکل ٹھیک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں میری بات کو سمجھ رہے ہیں زہر ٹریک میں چلے گئے ہیں لیکن آپ بولتے نہیں بلکل ٹھیک بعد میں جا کر بے شک ختم ہو جائے تو آپ کہیں میرا مطلب یہ تھا لیکن ایک ٹرینک ہے برداشت کی تنقید سننے کی یہ فوجی ٹریننگ سے بھی زیادہ بڑی ٹریننگ ہے کنی کنی بڑی ٹریننگ ہے تو وہ کسی نے کہا تھا یار کاش ہمارے سیاستداروں کو کوئی حلقے میں نہیں کیا بات ہے تو حلقے سے تو یہ انتصاب جی اپیتی کا جواب کینوں کے نام ہے جس کا میری ذاتِ زندگی میں بہت رول ہے استاد غرامسود تاریخ جس کا میرے کریئر بنانے میں بہت بڑا رول ہے اور حلکر ایرور بزاوگ جن نے عدیب بنو göra پس میں تحولysz ڈکتگوز یا آپ کی شخصیت یا فرن کے حوال سے بات کرتے ہیں تو آپ کا ایک افتانہ ایسے تو بہت افتانی ہے لیکن بگرمالا آپ کا ایسا افتانہ ہے کہ جو ہمارے عدیب نوجوان ہوں یا سینئر ہوں وہ نہ اس کو بھلا سکتے ہیں بلکہ سارا دن جو ہے ان کے زودمالہ زندگی میں تہی نہ دیں یہ پتہ نہیں کہاں سے خیال آجاتا بہت بندہ کہہ رہے جاتا یہ افتانہ بیجیلی انورسری میں بی ایس کے کورس میں شامل ہے اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں کئی زبانوں میں لیکن وہاں پورس میں یہ پڑھا جا رہا ہے تو یہ افتانہ بڑا کافی کیا گیا لیکن بس افتانہ کوئی کیسے لکھا جاتا ہے کیونکہ آپ خود لکھنے میں نہیں ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کہ کہاں سے کوئی چیز آپ کو ہانت کر گئی ہے یا اس نے مقاثر کیا اور پھر وہ کیسے بن جاتی ہے اب دیکھیں یہ تخلیقی عمل ہے یہ بڑا کوشرا نمل ہے کہ ایک آئی دیا یا ایک خیال جو ہے وہ ایک تخلیقی پروسس سے گزر کر کیسے ایک تخلیقی شکر اختیار کرتا ہے یعنی وہ کہتے ہیں ہم خیال کو لباز پیناتے ہیں اسے شکر میں لاتے ہیں اب یہ عمل کیا ہے اس کے بارے میں کوئی نشان دیں گی ہو سکتی ہے کہ ایک بارنا آپ کے ذہن میں آئی ہے کیسے آئی اور وہ پھر کیسے گزرتے نہیں رہی مختلف مرحب جناب چائے بھی ہم پیں گے اور آپ سے بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے آپ اپنے مصروفیات جو ہے نبتا لیجئے تو گھر آنے کا مقصد ہی ہماری بھی چھاپا مار ٹیم ہیں لیکن یہ عدوی چھاپے ہیں اور چھرانے میں ہمیں کیا درچسپی ہوتی ہے کتابیں وہ جتنی چھرا سکو ہم تو یہ چینی میں نے نہیں ڈالی یہ میں نے لے لی یہ